لیڈیز ایم چنکوین ٹھیکٹ کے میدان سے خبر یہ ہے کہ ویرات کولی نے ان ان چاس سنچریز کا سچ انٹینڈول کر کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے ویرات کولی نے ان ان چاسویں سنچری اپنی پہتیسویں سالگیرہ کے دن ساؤت آفرکا کے خلاب بنائی ہے ہیپی بر ڈے کولی ہیپی بر ڈے دی رہا ہدی ہیپی بر ڈے دو-یو ملان آیا اسیم ہے فیراظ، نیو بیراکولی ملان؛ اللہ تونے ملان؛ ملان آس پر باری رہ سنگudi ستائی شریگ ہ Boy خلص کی آشاء سنیا ستائی شریگ ہی بر ڈے ملان آہ اس سے وہاں ش dots سنیسے دی ریکرڈ من ہوتی ہو او ڈی آئی آئی دی رہ دنیا کہاں تو کوئی ٹیم بھی انڈیا کے سامنے کہاں کہ جاہل لوگ جو سو کولی پہ وہ بھی بات کر رہا دیا ان جائلوں کو اوور بھی وہ اتنا ہی ایکٹیو ہے جتنا وہ بال نمبر ون کے اوپر ایکٹیو تھا but what a moment to cherish what a story یہ ایک آئیکونک سٹوری ہے جو کہ آئیکونک پلیئرز ہی ڈیزرف کرتے ہیں محمد سیراج محمد شامی قلدیب یادف رویندرہ جڈیجا بیٹا وہ دوسو نہیں کرنے مرات پولی ایکلائزر with a great man 49 سنچریز 30 سی برڈے کے اوپر میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ مرات پولی کے بارے میں کوئی لفظ رہے نہیں گیا ان کے بارے میں بات کرنے کی طرح مرات پولی سے پہلے مرات پولی سے پہلے یہ لے کر آئیں گے مرات پولی سے پہلے بکھائیں گے نمسو دوستو جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواہت دوستو ورلڈ کپ 2023 کے 37 مقابلے میں بھارت نے دکشن افریقہ کو قراری مات دے دی ہے لیکن اس سے پہلے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سٹار بلے باز ویرات کوہلی سب سے کم پاریوں میں 49 ونڈے شتک تھوکنے والے پہلے بلے باز بن گئے ہیں کوہلی نے ونڈے کریئر کا پہلا شتک بھی کولکتہ کے ایڈن گارڈر سٹیڈیم میں لگایا تھا کوہلی نے اپنے 35 جنم دن کے موقع پر ریکارڈ شتک کے ساتھ خود کو گفت دیا ویرات نے اپنا 49 شتک آئی سی سی کرکٹ کا وشکپ 2023 کے 37 میں میچ میں ساؤت افریقہ کے خلاف جڑا ویرات نے ونڈے میں 49 اور ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں ایک شتک ہے ویرات کوہلی کو ان کے جنم دن کے موقع پر ڈھیروں بھدائیاں مل رہی ہیں 35 سال کے کوہلی مجودہ وشکپ میں بہتری علیہ میں ہیں پاکستان سے بھی ویرات کوہلی کو ان کے جنم دن پر بھدائیاں مل رہی ہیں کئی جگہ ویرات کوہلی کے اس جنم دن پر کے کٹے گئے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں Thanks so much کارکاٹ ٹوٹنے کے لیے صرف ایک رنس کی دوری پہ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بیڈل love you man love you کیا بات ہے کیا بات ہے ویرات کوہلی بھی ویرات کوہلی بھی ویرات کوہلی بھی ساری رنس کی ملہات ویڈیو پہت غموorie اٹھانت رےują جنس کی ہوجاتے ہیں اس ہوجارے سارا جو چاہیان سو وہ ہو گیا بھی ہوجاتا ہے یہ بہت ہی تماشے چل رہے ہیں اپنی باری میں مطلب نہیں ہے گئن بھی کوئی سپیشل دے دیتے ہیں اپنے بولوز کو یاد اگر ورلڈ کپ چل رہا ہے انڈیا میں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو یہ اپنا کوئی سپیشل والا گیم اسی بچ پہ رنس کر جاتے ہیں خود ٹھیک ٹھیک اور جب دوسری ٹیم آتی ہے پچھلے میچ میں سی لنگا اخلاف بھی ساڑھے تین سو بورڈ پہ ڈال کے ان کو پچاس بچ میں پہ چلتا کر دیا یہاں بھی سوا تین سو بورڈ پہ ڈال کے اور جیسی میگل میں یہ جاتے ہیں نا کہ انہیں کی بریک ہوتی تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کوئی جنتر منتر کوئی پڑھتے ہیں کچھ پھوک شک مارتے ہیں اور تراسی پہ نے پڑھ گیا آج سعود افریقہ آج وہ جاہل لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ آج کچھ نئی بات کیا لے کے آئیں گے یہاں تو کوئی ٹیم بھی انڈیا کے سامنے ٹک نے گو کہا کہ جاہل لوگ جو سو کولی پہ ڈالوں کو وہ بات بھی دیکھیں آپ نے ہمارا جو ہم نے ایک شبد نہیں کہا آج کولی اُلٹا یہ بولا گی ٹھیک تھا پچھ ایسی تھی ویسی تھی یہ تا وہ تھا اور اب آپ کے سامنے ہیں انڈیا کو تو چھوڑے ویرات کولی کو بیٹ نہیں کر پایا ساؤت افریقہ 83 پہ اوٹ ہو گیا وہ 101 پہ ناٹ اوٹ تھا ڈالوں کو ڈالوں کو کس نے کیا بولایا کیسا بولایا اپنی اس انداز میں لیکن آپ پورا ویڈیو دیکھیں ہم نے آپ سے بولا یا جس طرح کا پچھکا بہیویئر ہے بڑا ضروری تھا یہ بندہ ڈال دکھ جاتا اور بہت ہی بہترین اور شاندار انڈگ وہ کھیل کے گیا اور ابھی آپ دیکھیں اس کے 101 ناٹ اوٹ ہے اور یہ 27 ہوروں میں 83 کر کے سارے چلتے بہت اچھے جناب ریویوز لیے ہیں امپائر نہیں دے رہا تھا آؤٹ ہوں نے بولا تھا کہ بھائی جان آپ کے پہلی اتنا آپ تکڑا کھیل رہے ہیں تو دو چار آؤٹ نہ بھی لیں تو خیر ہے لیکن انہوں نے ریویو میں گئے اور ریویو میں جا کے ڈوسن کا وکڑ بھی نکالا ریویو میں بہت اچھے ریویوز لیے ہیں جڈے جا کا اور شمی کا ریویوز میں جا جا کے انہوں نے بہت بہترین آؤٹ بھی کیے ہیں اور ایٹ ڈا مومنٹ یار دس is انڈیا's ورلڈ کپ اور پچھلے دنوں یہ کوئی دوست پوچھ رہا تھا جی آپ تینوں میں سے کون سی ٹیم چاہیں گے کہ انڈیا کھیلے سمی فائنل میں تو میں نے ان سے بولا کہ بھائی ساؤت افریقہ ابھی پچھلے سال ہی انڈیا کی مین ٹیم آسٹریلیا میں تھی پیچھے بچہ پارٹی تھی اور بچہ پارٹی نے ان کو دو ایک سہر آ دیا تھا فل سین ساؤت افریقہ کو تو ساؤت افریقہ کی جو ٹیم وہ انڈیا کے سامنے نہیں ٹکتی میرے ذاتی رائے ہے کہ ان دونوں کی ایسا کسی اینگل سے نہیں لگ رہا موسن بھائی کیے دو ٹاپ ٹیم ہیں جو کہ آج دا مومن ٹاپ ٹیبل پہ ٹاپ پہ ہیں کہ دونوں ٹاپ والی کھیل رہی ہیں کوئی محاظنہ نہیں ہے بیل کل ایسی ہیومی لیٹنگ ڈیفیٹس انفلیکٹ کر رہا ہے انڈیا جو کہ آپ ایک فیری ٹیل میں سنتے ہوں گے یار ایسا ایسا بھی ہوتا ہے بٹس ہیپننگ ان فرنٹ اف یو وچھ اس کوئیٹ انبلیوی بل لوگ یہاں پہ عجیب اور غریب باتیں پاگل ہو گئے دماغی طور پہ کہتے ہیں گین چینج ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے اس طرح کی باتیں کرنا لگ گئے اس سے پہلے کہ موسن بھائی بولنا شروع کریں دا وہ بھی نائس مور دن فیفٹی تھاؤزن پیپل آر ہے ویداز اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے چینل تو سب کر دیں گے دا وہ بھی نائس اور آج تو دیکھیں یہ سپیشل بھائی جان تکاؤں نا ذرا تھوڑا سا ادھر کر کے کدھر گیا یہ سیدھا یہ سپیشل شرٹ بنوائی ہیں ویرات کولی کے اس پہ بر تھڑے پہ تو آج اس نے سو بھی کیا لائک ان سبسکرائب تو بنتا ہی بغیر کے ہوئے جی بھائی جان یہ جاگردی یہ دیکھتے دیکھتے